اگر آپ لوکیشن اچھی نہیں لیتے نا تو پلوٹ میں تو آپ پیسے بچا لیتے ہیں لیکن کنسٹرکشن تو وہی ہے کاسٹ بھی وہی ہے میعار بھی آپ کو بوجھ دینا ہے وہی سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے انڈ اف دن بچت کیا کی کچھ بھی نہیں سب کانچھیں سب کچھ اس کے پاس ہے اب اس کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے اپنے سب کانچھن کے لیول پر کام کرنی چاہیے جو معاشرے نے اس کی غلط پروگرامنگ کر دی ہے اس پروگرامنگ کو نیرو لنگویسٹری پروگرامنگ کے تحت چینج کرنا ہوگا اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نتائج بہت ہی زبردستہ ہیں کہ آپ حران ہو جائیں گے کہ میں وہی ہوں کہ کچھ بھی خریدنے کے لیے یا تو آپ کی خود ایکسپیٹیز ہو یا جیسے آپ نے چینل سب سرک کیا یا آپ کو کہیں سے کوئی رہنمائی گائل لائن مل رہے اور اس کے تحت آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ انوال ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے کم فائدہ دے سکتا ہے اور نقصان بھی خدا رخاصہ دے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد دکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویژن ٹی وی پراپٹی میں ہمیشہ میں بھی کہتا ہوں لوگ بھی کہتے ہیں کہ تین چیزیں اپورٹن ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ کالیفائی کرتے ہیں وہ پراپٹی خریدتے ہیں یہ لوگ بزنس مین ہوتے ہیں یہ لوگ انہیٹڈ جن کے پاس اماؤنٹ کے پیسہ ہوتا ہے وہ پراپٹی خریدتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کسی بھی طرح کا بزنس کرنے والا بندہ ریل شیڈ میں انویسمنٹ بھی کرتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہوتا ہے کیونکہ جو بھی آپ کا سرپلس اماؤنٹ آف پیسہ آپ بنائیں گے اس کو آپ ضرور انویسٹ کریں گے اور وہ سیفیسٹ انویسٹ جو ہے وہ ریل سیٹی ہے سٹاک وغیرہ اور اس طرح کے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اچھا اب اگر لوکیشن کے جو میں بات کر رہا ہوں ویسے تو لاکھوں پراپٹیاں ہیں پورے پاکستان میں ہیں ہر شہر میں ہیں ہر جگہ پہ ہیں لیکن اس میں سے جو لوکیشن کے اوپر پراپٹیاں ہوتی ہیں ان کی ویلیو بہت ہوتی ہے آپ سمجھ لیے جائیں کہ 40% ویلیو لوکیشن کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے پراپٹی کی میں یہ بڑا موڈرائٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے لیکن منیموم بھی 40 فیصد جو ہے وہ ویلیو پراپٹی کی بڑھ جاتی ہے کہ لوکیشن پہ آ اور ایک لوکیشن پہ نہیں ہے اچھا اب جب ہم بیلڈنگ بناتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی لوکیشن کے اوپر پلاڈ لیں اس کے اوپر بیلڈنگ بنائیں اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ لوکیشن اچھی نہیں لیتے تو پلاڈ میں تو آپ پیسے بچا لیتے ہیں لیکن کنسٹرکشن تو وہی ہے کاؤسٹ بھی وہی ہے میار بھی آپ کو بھائی دینا ہے وہی سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے انڈ افتر نے بھجت کیا کی کچھ بھی نہیں یعنی اگر آپ نے بھجت کی تو اتنی ہی آپ کی جو جگہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی اتنا وہاں پہ آپ کا ٹیننٹ نہیں آ رہا کرائیدار نہیں آ رہا اور اگر آپ ہی رہا تو کم کرائے دے رہا اگر ریسیل بھی کر رہے ہیں تو کمپرومایزنگ پوزیشن کے اوپر وہ چیز بھک رہی ہے یہ ساری وجواند اگر دیکھیں کیونکہ ہم ہر وقت کسٹمر ڈیل کرتے ہیں ہم ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں زیادہ ویلیو کسٹمر کو مل سکتی ہے تو اس لئے ہم وہیں پہ ان کو انویسٹمنٹ کا مشورہ دیتے ہیں اور وہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کا پیسہ گروہ کرتا ہے زندگی میں اگر آج آپ پرابٹین لیتے ہیں لیکن آپ کچھ عرصے کے بعد لیں گے آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور جتنے بھی پرابٹی ویژن ٹی وی کے سبسکرائبر ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ شیمی نے سال تک ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا مائنڈ میک اپ ہوتا رہتا ہے تو وہ بہت پیسہ کمائیں گے کیونکہ ہم پیسہ کمانا سکھاتے ہیں پیسے کو انویسٹ کرنا سکھاتے ہیں ہم آپ کی سیلف ایڈنٹی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو غریب کی سیلف ایڈنٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے غربت کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اگر آپ اپنی سیلف ایڈنٹی چینج کریں وہ امیر ہی آیا ہے کیونکہ اس کے پاس پورا اسی بلینز نیرونز ہیں اس کے پاس تمام وائٹل آرگنز ہیں ہاتھ پاؤں بازو سب کانشیں سب کچھ اس کے پاس ہے اب اس کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے اپنے سب کانشنز کے لیول پر کام کرنا چاہیے جو معاشرے نے اس کی غلط پروگرامنگ کر دی ہے اس پروگرامنگ کو نیرو لنگویسٹری پروگرامنگ کے تحرم چینج کرنا ہوگا اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نتائج بہت ہی زبردست آئیں گے آپ حران ہو جائیں گے کہ میں وہی ہوں میں نے آپ کو بزلائیس کی تحت تو میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں تو اپنی سیلف ایڈنٹی چینج کر کے آپ پیسے والے بن سکتے ہیں اور پھر آپ کو لوکیشن 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 کی سمجھ آئے گی کیونکہ جب آپ دیکھئے جب آپ جیب میں پیسے ہیں بینس منڈی میں آپ بینس خریدنے جائیں گے تو آپ کو اگر اس کا اندازہ نہیں کہ کیسی خریدنی شاہیے تو آپ کم از کم کسی ایکسپرٹ کو سال لے لیں گے پھر یہ اس کو پتا ہے یہ چیک کر سکتا ہے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے یہ اور کیا ہو میں آپ کو لے میں لینگویج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی خریدنے کے لیے یا تو آپ کی خود ایکسپرٹیز ہوں یا جیسے آپ نے چینل سبسکرائب کیا یا آپ کو کہیں سے کوئی رہنمائی گائل لائن مل رہے اور اس کے تحت آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ انوال ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے کم فائدہ دے سکتا ہے اور نقصان بھی خدا رخصہ دے سکتا ہے تو لہٰذا جب بھی آپ راپٹی خریدیں گو فر دے لوکیشن گو فر دے ٹاپ لوکیشن ہر طرح کی اس کے اندر بینیفٹس ہونے چاہیے اور اس کے بعد کل کو جب آپ اس کو ری سیل کرنے جائیں پہلی بات یہ کرایدار بہت بیٹھے گا کیونکہ اس کو کرایا بہت اچھا بیٹ دینے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ ادھر اس کا بزنس چلے گا لوگ غلطی کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی زندگی میں کاروبار کرنا ہے کام کرنا ہے اور آپ کو جگہ چاہیے نا آپ ٹاپ لوکیشن پہ جائیں بے شک ڈبل کرایا دینا پڑے کیونکہ ہاف کرایا دے کے آپ کا کام ٹوئنٹی فائی پرشنٹ ہوگا ڈبل کرایا دے کے آپ کا کام بھی ڈبل ہوگا تو آپ سوچیں کہ آپ فائدے میں ہی ہے کرایا تو کہیں زیادہ نہیں ہے کام بڑھ جائے گا تو آپ کو فائدہ ہی ہے تو لہٰذا اچھی لوکیشن پہ جائیں اگر کرایدار کے طور پر بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا جہاں پہ لوگوں کا فٹوال ہو جہاں لوگوں کی عام دورفت ہو جہاں لوگوں کی ویزیبینٹی ہو وہاں آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی کسٹمر خود بہت آ جائے گا دوسری جگہ پہ آپ کو بہت انسینٹیف دینے پڑے گے بہت محنت کرنی پڑے گی کسٹمر پھر بھی نہیں آتا اب جب کوئی پراپٹی خرید نہیں آتا ہے تو پھر وہ ساری پراپٹیز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے یعنی سو پراپٹی اس کے سامنے ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے سو پراپٹیاں دیکھیں دس کو شارٹ لس کریں تین کو آفر کریں ایک خریدیں تو وہ سو پراپٹی کے درمیان کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس میں جو لوکیشن والی پراپٹی ہے وہ خود بخود اگلے کو ابھیل کر جاتی ہے ٹریک کر جاتی ہے تو وہ جو نا وہی خریدے گا جو لوگ نئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو پراپٹی ہے پیچھے بھی تو پراپٹی ہے تو وہ لے لیتے ہیں وہ گلتی کر جاتے ہیں لیکن ایک دو دفعہ گلتی کرنے کے بعد پھر کبھی نہیں کرتے ہیں تو لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ لوکیشن کے اوپر ٹاپ جگہ کے اوپر بہترین پراپٹی خریدیں اور وہ پراپٹی ایک دس کے برابر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے تو یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں جو اس انڈسٹری کا پٹیکلر جو ہے نا وہ نالج ہے جو میں نے آپ ساتھ شیئر کیا ہے ہم صبح شام اس چیز کو ہی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور اسی ویسے چیزیں بکھتی ہیں تو لوکیشن پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں گو فر در لوکیشن ٹاپ لوکیشن وہ آپ کو بہت رینٹ بھی دے گی ریٹرن انویسمنٹ بھی دے گی اور آپ کو بہت پیسہ کما کے بھی دے گی پراپٹی ایک ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی